آج میں آپ کے ساتھ چائے کی ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے پینے کے بعد آپ کا گلہ جتنا بھی زیادہ خراب ہو صرف اور صرف ایک کپ سے آپ کو فوراں سے آرام ملے گا بڑی ہی زبردست بڑی مزدار اور بڑی ٹیسٹی چائے ہیں اور آج کی جو چائے ہیں وہ تڑکا چائے ہیں آپ نے کبھی پہلے یہ نام نہیں سنا ہوگا لیکن جو گلے کے زیادہ تر مسئلے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گلہ خوشک ہو جاتا ہے اس وجہ سے گلہ خراب ہوتا ہے تو جو آج میں آپ کے لئے ریسپی سمجھ لیں ریمیڈی سمجھ لیں تو بڑی ہی کمال کی ہے چلیں جی اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو میں نے پین رکھ لیا اس کے اندر میں نے ڈال دی میں تقریباً تین سے چار کپ میں یہ چائے بنا رہی ہوں اس کے اندر جتنا پانی تھا اتنا ہی میں نے اس کے اندر دودھ ڈالا ہے یعنی دونوں کی مقدار میں نے سیم ڈالی ہے آپ بھی چاہیں تو دودھ یا پتی کچھ بھی اس میں کم کر سکتے ہیں یعنی کہ جو دودھ یا پانی ہے نا آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سبزی لائچیس بھی میں نے ڈال دی ہے ڈالنے کے بعد اس کو سلو آنچ کے اوپر پکانا ہے بہت زیادہ ہم نے آنچ تیز نہیں کرنی ہے اس کے بعد ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے دو اس کے اندر ہم نے دارچینی کے پیس ڈالنے ہیں اور اس طرح سے چھوٹا ایک جمچ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے پیسی ہوئی ادرک جو ہوتی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے باریک کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسی طرح دودھ میں ڈال دینی ہے بعد میں پتی ڈالیں گے ابھی فی الحال ہم ان دو چیزوں کو اچھی طرح سے درمیانی سے آنچ کے اوپر یعنی کہ بہت زیادہ آنچ تیز نہیں ہو ہلکی تھوڑی کم ہی ہو تاکہ اچھی طرح سے یہ ان تمام چیزوں کا اثر اس کے اندر ہو جائے شروع میں بلکل بھی نہیں ڈالنی جب آپ دیکھیں کہ دودھ میں بوائل آیا ہے تب آپ نے ادرک اور یہ دارچینی دو چیزیں ڈالنی ہیں آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ادرک کے بہت سارے ڈھیر و ڈھیر فائدے ہیں اگر آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھتے ہیں اور دارچینی کے بھی بے انتہا فائدے ہیں ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ہم جو چائے بنائیں گے وہ انتہائی مزے دار ہوگی اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑا مزے کا ہوگا پتی میں نے ڈال دی ہے پتی آپ اس وقت کوئی اسی بھی ڈال سکتے ہیں جس پتی کا آپ کو فلیور پسند ہے آپ وہ پتی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو پکنے دینا ہے ہلکی آنچ کے اوپر بہت زیادہ سلو آنچ کے اوپر ایک سے دو منٹ کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سے آنچ کے اوپر ہماری جو چائے ہے وہ بہت آرام سے پک رہی ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ جلدی نہیں کرنی اس چائے کو پکانے کے لیے تاکہ جتنی بھی ہم نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں ان کا اچھی طرح سے اس کے اندر اثر ہو جائے تمام جو ہے نا اس کے اندر مسالہ جو ہم نے ڈالا ہوا ہے نا اس کے اندر آپ کو فلیور محسوس ہو اچھا اس کو اب ہم نے پکانے اچھی طرح سے تقریباً ہلکی آنچ کے اوپر میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس طرح سے اچھی طرح پھینٹیں گے تاکہ تمام چیزوں ہیں اچھی طرح اس کے اندر فلیور جو ہے اس کا اچھی طرح اس میں جذب ہو جائے ایک سے دو بوائل دیں گے بوائل دینے کے بعد اب ہم نے اس میں اب آپ چاہیں تو اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں شکر ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے وہ آپ اس کے اندر چیز ڈال سکتے ہیں اس سے ہی اتنا ہوگا کہ جب آپ اس کو ایک دفعہ اس کپ کو پینے گے آپ کو پینے کے فوراں بعد ہی پتہ چلے گا کہ آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملا ہے گلے سے گلہ جتنا بھی خراب ہو بہت زیادہ گلے کے مسئلے نہ ہوں تو وہ الگ بات ہے لیکن جو موسمی لحاظ سے گلے خراب ہو رہے ہیں اس کے لیے یہ جو پیسٹ ریمیڈی ہے اگر آپ کو چائے نہیں پسند تو آپ پانی میں ہی یہ تمام چیزیں جس طرح سے ہم نے ڈال لی ہیں ڈال کر اچھی طرح سے پکا کر آپ سیم طریقے سے پیتے ہیں تو بڑے حران کن سے ریزلٹ ملیں گے چائے پک چکی ہے اس کو ہم نے چھان کر الگ رکھ دینا ہے اب ہم نے بنانا ہے اس کا تڑکہ جس سے ہماری جو چائے ہے نا وہ آپ کے گلے کا سو فیصد حل ثابت ہوگی انشاءاللہ اچھا جی یہ جو ہے میں نے ایک چمچ لیا ہے دیسی گھی آپ نے بھی یہ دیسی گھی لینا ہے میں نے اس وقت لیا ہے دیسی گھی دیسی گھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ خالص دیسی گھی ہے گھر کا بنا ہوا تو اس کو ڈالنے کے بعد آپ اپنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر سے ہلکہ ہلکہ سا دھوان اٹھ رہا ہے اب آپ نے آنچ کو بند کر دینا ہے یعنی کہ بہت زیادہ یہ گرم ہو چکا ہے اب آپ نے اس میں چھنی ہوئی جو اپنے پون کے رکھی ہوئی تھی نہ چاہے وہ چھان کا رکھی ہوئی تھی چاہے اس کو آپ نے پوے کی مدد سے اس کے اندر ڈالنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بہت زیادہ پہلے تو آپ کو لگے گا جیسے اوپر گرے گی تو گرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا اس طرح سے جب آپ تڑکہ لگاتے ہیں اس کے بعد چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے آپ پھینٹے ہیں کہ جو اس میں ہم نے گھی ڈالا ہے وہ تمام چائے کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے تو اب ہماری چائے جو ہے وہ ریڈی ہے اب آپ اس کو کسی بھی کپ میں ڈال سکتے ہیں اور جس کا گلہ خراب ہے یا ویسے ہی اگر آپ اس طرح پینا چاہیں تھوڑی بہت خراش بھی ہے تو آپ یقین کریں اگر آپ اس کو پیتے ہیں تو آپ کو بڑا ہی ریلیف ملے گا دن میں اگر آپ صبح اور شاہ میں ایک ایک کپ پی لیتے ہیں تو آپ صبح اٹھ کے واقعی کہیں گے کہ ہمارا گلہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے اور ہو سکے تو گلے کی تیل کی مدد سے کوئی بس سرسوں کا تیل لے لیں گلے پر ہلکی سی تیل کی مالش کر لیں اور یہ چائے پیئیں صبح اور شام میں اور آپ کو حیران کون اس کے ریزلٹ ملیں گی کیونکہ خشکی کی وجہ سے گلہ خراب ہوتا ہے تو اگر دیسی گھی نہ ہو تو پھر آپ اس کے اندر ویسے ہی چائے میں ایک چمچ آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ناریل کا ہے یا بادام کا تیل ہے تو آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کو بڑے ہی فائدے ہوں گے باقی ریزل پیس پسند نہیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں